اس بلڈ اسی کو چور چکار جار یا ڈاکو دہاں کوئی نہیں سر ٹھیک ہے ایسا کی صدی مجھ تک کھولی نہیں سی کہ جڑا سانو کی صدی مطلب ہے کہ کی اُڈگال کرا ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی یہاں سے لے جائے گا ہمیں تو پتا تھا کہ ہم تو آپ کی کسٹوڈین شپ میں اثر آپ کی کسٹوڈین شپ میں اس ہاؤس کے اندر ہے تو ہم تو اسی بھرہ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب محافظوں نے کہا کہ وہ آئے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اگر ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں اور ایسی کوئی سیچویشن بنیں تو تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا یہ کوئی شگڑا نہیں ہے لڑا ہی نہیں کرنی میں نے اپنے محافظوں کو روکا کہ تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا ہم میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ پرائیویٹ کپڑوں میں ہیں نکاب پوچھ ہیں پتہ نہیں کنے راتوں سے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے موو ہو جائیں سکیٹر ہو جائیں کوئی فرس فلور پہ چلا گیا سر کوئی سیکنڈ پہ اب یہ آپ کا یہ جو فلور ہے یہ پتہ نہیں فورت ہے کہ تھرڈ ہے یہ سب سے اوپر میں اور زین کوریشی صاحب اے اسی آئے تھے پہنچ گیا تو کوئی دوسرے تھے کوئی تیسرے تھے کمرے دروازے لاک تھے سر ایک ہمیں دروازہ مل گیا کوئی کھلا میں اور یہ شریف آدمی ہم اس کمرے میں گئے اور ہم نے اندر سے لاک کر لیا ساتھ ہی بجلی چلی پورے تین بجے ایسے ہی دے انٹر ڈا پارلیمنٹ جس ریمیمبر ساتھ ہی بجلی آف کر دی گئی اسی آگیا ٹھیک ہے گھنٹہ گزر گیا ہم وہیں پہ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا بجلی آگئی ہم نے سمجھا کہ جیسے جیسے روشنی ہوگی اس کے بعد دوڑ جائیں گے آپ کو پتہ روشنی میں تو مطلب ہے بسرمی جو ہے وہ دیروہ میں ہی ہوتی ہے نا جی بگیلتی ہی وہ اس طرح تو کوئی نہیں ہوتی تو ہمیں یہ تھا کہ چلو کہ میں ٹپ ٹپ آکے ادھا گھنٹہ ہو رہے ہیں ٹوڑ لیے کم نو ساتھ بند بند کر کے پھر اس صبح صبح تو ہی مو دھااں گے تنالت سے آگے بہ جاوانگے مگر وہ سیادن سن کو توڑے لوگ بھی رلے ہوئے سن نال سن تھوڑی دیر بعد چند 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 شروع ہو گئی سن میں کہا لہا بھئی چاہبیاں لاب گئی آجے ٹھیک ہے جی مجھے قریشی صاحب نو آگے کھاں سی میں کہا لہاولہ والا قوتہ ہو پھدر نا پھدر تو پھدا ہوئے سن وہ وہ مجھے باہر جا کے کہے اسے کہے تو تو چپ کر خیر انیوے وہ آئے انہوں نے کہا جناب آپ یہ نکلیں باہر یہ دروازہ توڑتے ہیں اچھا ایڈونٹ نو ویڈر دی نیو وہ اس اور نوٹ باٹ دے سٹارٹڈ بینگنگ دو دیکھ لو چوتھے تک پہنچ گئے جو اینسٹائن تھے کل بے کے کہہ رہے سن دس فوٹی اندر آئے ہیں میں ان لکمان حکیموں کو بتانا چاہتا ہوں یہ دس فوٹ نہیں ہے یہ توڑے بچکار جے ٹھیک ہے اچھا وہ سر بارال جناب میرے حال ویڈ کے مسکرائے میں بھی مسکرائے انہ میں نو آخر جناب شیخ صاحب اگے لگو میں نے کہا میں کہا بھائی اندھے پہنے ہیں پیار نال اندھے پہنے ہیں کوئی نہیں کہا سر اسی پھر بھی توڑا خیال کیتا جی تو اسی سیڑا کیتا نہ کیتا اسی توڑا بوہ بچایا جی وہ دروازہ توڑ دیتے تو نیشنل اسمبلی کا نقصان ہو جاتا سر ہم نے یہاں بھی آپ کا خیال کیا دروازہ کھولا سر تین چار لوگ جین چینز یہ وہ کھڑے سن انگریزی یہ گفتگو کیتی ہونا اسمی دا سیڑے سانوی اندھی چھوٹی موٹی ادھر سے چلے جی آگئی ساتھ ہی مڑے یہاں سے ساتھ ہی تو آگئی آٹھ دس اور کھڑے تھے اور آل ماسٹ نیچے آگئے جب آپ کے ہم سیڑیوں سے نیچے اترے یہ آپ کا جو مین انٹرنس ہے سر اندر جہاں پہ یہ مشین پڑی ہوئی ہے وہاں آل لیڈی چار پانچ ماسٹ من موجود تھے کوئی توڑا عملہ شملہ کوئی نہیں سی سر انہوں نے کہا جی ابھی آپ باہر نہ جائیں لائٹ آگئی تھی انہوں نے کہا لائٹ دوبارہ بند کراؤ لائٹ دوبارہ بند کی گئی انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنی ٹورچز بھی آپ آف کریں ایک نے کہا یار زین کریشی نے وقا سکران دینا ٹور کے مر ویڈیو نہ بنائی ہے اور دوئے نے کہا چھوڑ یار جیسے لئے اندر پھڑے آئی اس لئے بنانی ہے بہرحال انہوں نے رستے میں کہا موبائل میں کیسی اینڈے کم لے ہاں بھئی تو ساں چار گھنٹے دے گھیرا کر کے بیٹھے تو موبائل میں نال لہی بنا میں نے کہا میرا موبائل میں غائب کر دیتا ہے نو موبائل انہوں نے جناب کو کہا ہاں جی قریسی صاحب موبائل قریسی صاحب نے کہا میرا کوٹ چیک کر لو کوئی موبائل نہیں ایم این اے دی گلت ہے انہوں نے یقین نہیں آیا انہوں نے پھر کوٹ چیک کی تا سارے تھا بہرحال شریف آدمی سی یعنی پہلے ہی موبائل اپنا غائب کا چھڑے سا جب ہم سر نیچے آئے انہوں نے دوبارہ لائٹ بند کرائی تو پھر انہوں نے کہا جی تسی کھڑے نہ ہو تسی عزت نال بے جاؤ میں کہا جی ان جتے لے جانا ہے لے جاؤ انہوں نے سی نکاب پوشن دے جو تھا آگئے ہیں لے جاؤ انہوں نے پاس سے لے جانا ہے سر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پروٹوکول سے لے کے جائیں گے میں کہا زینکور ایسی لائب ہے یہ آج کو پروٹوکول نوہ ہی نہ ہو جائے چلو بیٹھ گئے ہم آرام سے کرسی پہ انہوں نے بڑا شکوا کیا انہوں نے کہا ہم نے تیس دن اتنی ایکسرسائز نہیں کی جتنی سے ایک وقعات تو سانو دو گھنٹے کرا چھڑی ہے کیوں بھی اسی طرح زین ٹھیک ہے میں کہا جی ایکسرسائز انہوں نے تسی ساڈی کرانی ہے کوئی گل نہیں گھنٹہ تو آڈی ہوگی تک ہی ہو گیا بارال اینیوے سر لائٹ آف ہوئی ٹارچز آف ہوئی they asked us to leave so we left ہم باہر آگئے تو میں نے ان سے پوچھا باقی ہمارے دو سو نہ کہا جی تو اسی آخری اور باقی سارے ٹکانیں لگ گئے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ دستی کدھر ہے میں نے کہا لے بھئی دستی بڑا کمال نکلے ہے دستی دہ کابو نہ آیا پھر آنا میں نے کہا نہیں دستی دہ سانو پتا ہوں دا پھر اسی تو آڈے کابو آنا سی تو دستی شاید ان کو مل نہیں سکا باقی ہم نے سمجھا اچانک پھر ایک لینڈ کروزر آئی تو وہ لینڈ کروزر شیر افضل مروت صاحب کی تھی اس میں ہمیں پروٹوکول سے لے جا رہے تھے کیونکہ جت سے انہوں لے گئے سن انہوں سے چھڑ دیتا ہوئے گا پھر گڑی انہوں نے آتا آگئی ہمیں پھر وہ لینڈ کروزر میں بٹھا کے انہوں نے ساتھ دو بندے آگے بٹھا ہے ایک ہمارے ساتھ بٹھایا ہمیں وہ لے گئے اور پھر وہ یہ جو آپ کا یہ دروازہ ہے کیبنٹ کی طرف سر نکلتا ہے جہاں سے جب ہم نے نکلنے کی کوشش کی تو بتایا گیا سیکیورٹی کی طرف سے کہ وہاں تالہ ہے وہاں زنجیر ہے اور آگے رینڈرز کی گاڑی کھڑی گی مگر جنہوں سانو لے جانا نے تردد کیتا تو پھر نہ سر اتھے کوئی رینڈر دی گڑی سی نہ تالہ سی نہ زنجیر سی دروازہ کھلا تھا ہمیں وہاں سے وہ لے گئے سر کیبنٹ گزار کے جو پچھلا دروازہ ہے سر وہاں سے گاڑی بار نکلی تو وہاں اسلامباد پولیس نے گاڑی روک لی اب وہاں بحث چل نکلی وہ کہیں جی اسی تو انہوں لے جانا ہے وہ کہیں نہیں جی اسی نہ انہوں لے جانا اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے اسلامباد پولیس دے کے خوشی ہوئی میں کہو اے کملیوں لے جاؤ تو اسی لے جاؤ انہوں لے تو جاؤ کے سپاس خیر وہ ایسے چو تکڑا نکلیا انہیں دروازہ کھولیا انہوں نے کلیشی سے آپ نے پکڑے آو جی اس نے گاڑی میں بٹھا لیا میں نے کہا اس سوپہ لے کے محنوب پکڑے میں بھی بہت چاہنا آو جی چلی کٹھیں جانا ہے پھر پھر ہمیں یہ عام جو پولیس موبائل ہوتی ہے سر انہوں نے اس میں بٹھایا اور ہمیں یہ لے گئے تھانہ یہ جو آپ کے سیکیٹری کا تھانہ ہے وہاں پہ شیر افضل صاحب موجود تھے موسیقی